اللہ پر توقل اببہ حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے یہ سن کر بچہ بہت خوش ہوا اور ان سب کو ان کی من پسند چیز دے دی جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے بچہ یہ سنتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا اے کم بخت تو نے میری ناشکری کی ہے تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی شہزادی نے کہا جو حکم اببہ حضور بچہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑاؤ میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے شہزادی سے تمام زورات واپس لے لئے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سمان کے بدشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہار چھوڑ دیا گیا لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اس کا اللہ پر توقع تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا لوں پھر کوئی جنگلی جنوار پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی شہزادی جنگل میں لکڑیاں دوننے چل پڑی اچانک اس کی نظر ایک جھومپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی پہلے تو شہزادی بہت احران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھومپڑی جب وہ جھومپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا ضعیف ایک چرپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوتا ہے وہ گلاس میں پانی بھر کر بڑے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھومپڑی کی صفائی ستھرائی کرتی ہے اتنے میں بڑا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی بڑا ضعیف اسے جھومپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں صبح شہر چلا جاؤں گا اور آٹھ دن کے بعد واپس آؤں گا تم یہی رہو اور جھومپڑی میں کھانے کا سمان ہے اور ندی پاس ہی ہے تم وہاں سے پانی بھر لیا کرنا صبح کو بڑا ضعیف شہر میں چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھومپڑی میں ساری صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانوار بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے صبح صویرے جب شہزادی اڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہتی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور سپاس ہی سام کے نشان بھی نظر آتے ہیں تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سام بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جوہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے میں سوچتی ہے کہ شاید سام بھوکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اگلی رات پھر شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے ایسے ہی کرتے کرتے سات دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس سات لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بڑا زعیف بھی آ جاتا ہے تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بڑے زعیف کو تین لال دیتی ہے اور کہتی ہے شہر جا کر یہ لال بیش دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزہور لے کر آنا باقی چار لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کی طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک آلی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بڑا زعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مجھ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے یہ خبر جیسے ہی بدشاہ تک پہنچتی ہے تو بدشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے بدشاہ سپاہیوں کے ہاتھ شہزادی سے ملنے کا پیغام بیجتا ہے یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بدشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو بھی ساتھ لائیں سپاہی جا کر بدشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں ایک دن بدشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے شہزادی چہرے پر نقاب کر کے ان سب سے ملتی ہے اور ان کے لیے سات رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے محل کی شان و شوکت خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بدشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت احران اور متاثر کرتا ہے آخر میں بدشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں پھر ہم سے یہ پردہ کس لی ہے بچہ کے بہت اسرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی اتنے میں دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بچہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو میری ہی بیٹی ہے یہ ابھی تک زندہ ہے میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جنور کھا گئے اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے بچہ خوشی سے جم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت لے لے یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں اببہ حضور میں ہی وہی شہزادی ہوں اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے اور اس مقام تک کیسے پہنچی اور اپنے گلے کی مالہ دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی چار لال موجود تھے یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رش کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں ہمیشہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھو وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی موسیقی